محبت عبر السلام اس سلسلے کے اندر ہم نے اپنے گھر کے اندر بہت سارے لوگوں کو بلایا نحفل نات کا انعقاد کیا جس میں لوگ آئے اور انہوں نے ناتے بھی پڑھی اور علماء کرام بھی آئے ان کا بیان بھی ہوا اور اس کے اندر اس ناچیز نے بھی تھوڑی سی نات پڑھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو اس کی تھوڑی سی جلک میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو دکھاؤں گا امید ہے کہ آپ کو اچھی لگیں گی اور بہت سارے لوگوں کا اصرار تھا کہ آپ ناتے پڑھتے ہیں آپ بہت اچھی ک چینل کے اندر تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ میں آج سے اپنی ناتوں کی جو بھی ریکارڈنگ ہوگی میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے آپ لوگوں کی سماحاتوں تک پہنچاؤں تاکہ آپ لوگ بھی محضوظ ہو سکیں میرے لئے دعا گو رہیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ سفر آسان فرمائے اور میں آپ کے لئے دعا گو رہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام ذرات کو دین بنیا کی بھلائیں آتا فرمائے اور اب چلتے ہیں وی موسیقی میرے مولا تجھ سے گنا نہیں یہ تو اپنا اپنا نظیب ہے حیرت اس خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں گھر کو لایا قرآن مجھر کو میرا بریئی لایا قرآن مجھر کو میرا اللہ حافظ اللہ حافظ دردر کتھو کرے میرے نصیب میں دائی دائی تکو کرے دے میرے نصیب میں عشق نبی میں کھو کرے عشق نبی میں کھو کرے کھانا نصیب ہو اللہ یا رب حدیم پاک میں نصیب ہو اللہ جانا نصیب ہو نگیم آگی مالو زلجے تو کیا اگے میں بریم ہوں یگیاں نگیم آگی مالو زلجے تو کیا اگے میں بریم ہوں یگیاں میرے عشق تو ہی لے چل میرے عشق تو ہی لے چل مجھے جانبے مدینہ میرے عشق تو ہی لے چل مجھے جانبے مدینہ جو حق دیکھنے سے جس کی آنکھیں اندھی ہو ایسا نہ ہو حق سننے سے جس کے کان بہرے ہو ایسا نہ ہو اور اس کی زبان پر رب حق کو جانی نہ کرے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جس نے ایک بھی نگاہ محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اگر جب وہ محبوب سے مناظرہ کرنے چاہتے تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دیکھا نا کہتے ہیں جب سرکار مدینہ آئے جس مدینہ میں دانش بھی جائے گئے تو آپ فرماتے ہیں میں جا کے دیکھوں تو سعی کل کو جس سے مناظرہ کرنا ہے یہودیوں کا عالم کہتے ہیں دروازہ دستق دی کشانہ نحوبت پر اور جب دروازہ کھنا کہتے ہیں پہلی نگاہ پڑی نہ چہرہ مصطفیٰ پر ساری عمر کہتے ہیں واللہ لقد عرف انہ وجہہو لئیسہ بی وجہ ان قذاب انہ سونا چہرہ کسی جھوٹے کا ہوئی نہیں سکتا ہے اور حضرت حسان بن ثابت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسے سونا میری آنکھ نے نہیں دیکھا آج کے دور میں اگر کوئی کہتا مبوب کے سامنے آپ نے عرض کی تو کہیں کہتے ہیں تمہاری آنکھ نے دیکھا کیا ہے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں یا سونا میری آنکھ کیسے دیکھے آپ جیسا حسین تو رب نے پیدا ہی نہیں فرمایا کلکتا مبر رام من کلیہ کہاں لوگ ہیں تلاش کے احتیارات میں کمی علم نہیں ہے نورانیت نہیں ہے کیسے غلام ہے کیسے امتی ہے صاحبہ کہتے ہیں ہم تو بوسرے صاحبہ کہتے ہیں ہم تو سرکار کے قدموں کو تکتے رہے قدموں میں اتنا حسن اور روب تھا کہ چہرے تک تو ہماری نگاہی نہیں گئی آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا یا سونا آپ کو رب نے ایسے پیدا ہوا مویا جیسا آپ چاہتے تھے مطمولہ پاک محفل کو اب کی بارگاہ مطبول فرمائے ان کو سفر کی آسانیاں بھی عطا فرما ان کے زوگ میں برکتیں عطا فرما دے احمد مولا جہاں انہیں ان قدرِ رسول کی حاضری کی سعادت بخشی مبوؑ علیہ السلام کی زیارت کی سعادت بھی عطا فرما دے مبوؑ کے مبارک ودعا والے چہرے کی زیارت سے ان کی آنکھوں کو تھنڈا فرما دے دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی فرمایشوں پر پورا ترتے ہوئے اپنی جو کلام ہیں وہ مکمل طور پر اپلوڈ کروں بعد میں اور اگر آپ اس سے کوئی فرمایش بھی کرنا چاہیں کوئی پڑھنے کے حوالے سے وہ بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں میں تمام ویڈیوز انشاءاللہ تعالی اس میں اپلوڈ کر دیا کروں گا اپنے محبتوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ